نرندرہ مہدی صاحب کی تاریخ پاکستان میں بیٹھ کے ہو رہی ہے میں قلب اس سے بڑی جیت انڈیا کی اور کیا ہو سکتی ہے اور انڈیا کو میں رہا ہے اس سے بڑی جیت چاہیے بھی نہیں انہوں نے بولا تھا کہ میں رام مندر براؤں گا انہوں نے رام مندر بھی بنا دیا انہوں نے بولا کہ بھائی جی ہم اتنے لوگوں کو کوورٹی لائن سے نکالیں گے جو گربت سے باہر لے کے جائیں گے انہوں نے کروڑوں لوگوں کو گربت سے باہر نکالیں گے کہ پرائیم نیستر نرندر موڈی نے جواب دیا ہے کہ اگر پاکستان نے چھوڑیاں نہیں پہنی تو ہم پاکستان کو یعنی انڈیا پاکستان کو چھوڑیاں پہنا دے گا پاکستان کے پاس آٹا نہیں ہے گنڈم نہیں ہے چینی نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے اگر ان کے پاس چھوڑیاں نہیں ہے تو انہیں ہم چھوڑیاں بھی بھجوا دیں گے کہتے ہیں کہ پاکستان نے چھوڑیاں نہیں پہنی ہے ارے بھے پہنا دیں گے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے یہ سارے نارک لگا تھا کون ہے پاکستان میں پاکستانی عوام لگاتی تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے یار اس بدے بے نہیں آپ جیتے ہوں ہیں پھر جو دوشمن کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مجبور ہے لوگ کہ نرندرہ مہدی صاحب کی تاریخ پاکستان میں بیٹھ کے ہو رہی ہے میں خیال میں اس سے بڑی جیت انڈیا کی اور کیا ہو سکتی ہے اور انڈیا کو میرے خیال اس سے بڑی جیت چاہیے بھی نہیں بہت ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اکانومی میں اندوستان مطلب فپ پہ آ جائے گا فورٹ سے تری پہ آئے گا پھر ڈیفنس کے حوالے سے بہت ساری انویسمنٹس اور تعلقات کے حوالے سے آپ لاسٹ میں بس تھوڑا سا اپنا انیلیسز بتا دیجئے گا کہ کیا کیا چیزیں اسی آپ کو لگ رہی ہے کہ تین یا چار جون کو جب نرندرہ مہدی صاحب ترڈ ٹائم پرائم منسٹر بن جائیں گے تو کیا چیزیں آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں پھر ایکسلیٹر پہ پاؤں ہوگا اور اڑے گا پھر سب کچھ دیکھیں پہلی بات یہ ہے جیسے آپ نے ریسپیکٹ کی بات کری ہے پہلے میں اس پر وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ آپ نے بولا کہ پاکستان میں موڈی جی کے لیے ریسپیکٹ ہے کیا بولا جاتا ہے ہمیں بھی ایسا پردھان منتری چاہیے یہ پہلی بات پاکستان سے کہ بھی بھارت سے پردھان منتری چاہیے یہ بولا جاتا ہے اور مزے کی بات دیکھئے اگر ہم مان لیتے ہیں کہ پاکستان ہمارا نمبر ون دشمن ہے چائنہ ہمارا نمبر دو دشمن ہے چائنہ میں بھی موڈی جی کی یا جیش انکر جی کی جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر جہاں پر گورنمنٹ کا کٹرول ہے آپ وہ ریکھئے جہاں پر گورنمنٹ کی پرمیشن کی بینا آپ سوشل میڈیا پر کچھ ڈال نہیں سکتے وہاں پر بھی ان کی تاریفیں کی جاتی ہیں جب دشمن آپ کی تاریف کرنا شروع ہو جائے نمبر ون ہے نمبر ٹو بھی نمبر ٹری تو ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے یار اس بدے بھی جو دشمن کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے پہلی بات یہ یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے بردی ہے یہ سارے نارگ لگا تھا کون ہے پاکستان میں پاکستانی عوام لگاتی ہے پچاس بار پاکستان میں نارگ لگ چکے ہیں کہ چوڑیا پہن لو تو آپ کو برا نہیں لگا آج پرائی منسٹر نے انڈیا نے بول دیا تو آپ کو برا لگیا یہ چیز بہت مشکل ہے میرے لئے ماننا کہ یہ کبھی پاکستان کے لوگوں نے نہیں سنی ہاں پاکستان کو objection ہونے کا right ہو سکتا ہے لیکن یہ بات سنی ایک بات دھیان سے سننا کہ آپ کے country میں جب نارے لگتے ہیں تب آپ کہوں ہوتے ہیں چھیک ہے آگے ایک خبر اور کہ ایوب خان کی جو دکٹیٹر تھے پاکستان کی دکٹیٹر اس کی باڈی کو نکالا جائے گا اور خانسی پلٹکایا جائے گا ایسا بولا ہے ڈیفنس منسٹر نے خواجہ آسف نے وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بولا اور کیوں کیونکہ انہوں نے کونسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا تھا بھائی ایک چیز خواجہ آسف صاحب آپ گائب ہو جائیں کس چکر میں آپ نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آرمی کے کچھ آفیسرز آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آرمی کے چیف آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ بج جاؤ گے نہیں آرمی کبھی بھی اپنے کسی فارمر آفیسر کو ایسے اس کے ساتھ ایسا آبادر بیوار نہیں ہونے دیں گے ویسے تو ڈیڈ پارڈی کو کے ساتھ بڑے سلیکے سے بڑے تمیز سپیش آنا چاہیے ایسا ساری گورنمنٹ بول دین ایسا انٹرنیشن کنوینشن لیکن پھر بھی آپ کی پارٹی کے چیف خود آرمی سے پانگا لیتے ہوئے دھائب ہوئے تھے جیل میں رہے تھے تو آپ آرمی سے پانگا لینا آسان کام نہیں بس یہ بات آپ آرمی آپ دیفنس منسٹر ہو کے جانتے ہیں ایک چیز آرمی کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی کہ اس کے کسی فارمر آفیسر کے ساتھ ایسا سلوک ہو سب کو ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کورسی سے اتروں گا اس کے بعد جنرل پاجباز کورسی سے اتر گئے جنرل پاجباز کے گیم کھیل رہے ہیں جنرل پاجباز کا سب کو پتا ہے کہ یہی گیم ہم نے بھی کھیلنا ہے ہم نے بھی پیسہ کمانا ہے ہم نے بھی فورن میں اپنے جزیرے کھریدنا ہے ہم نے بھی فورن میں اپنا سامان کھریدنا ہے ٹھیک ہے ہم نے بھی فورن میں اپنے فارمر آسز کھریدنا ہے اور کل ہمارے کلاف ایکشن ہوگے تو ہم کیا کریں گے اب دوسرا موڈی جی نے آپ کو یاد ہوگا دوزار چودہ کے بعد جب آئے تھے پہلے انہوں نے دیکھا کہ میرے کون کون سی کھڑے ہیں جو مجھے بھرنے ہیں اس دیش کے اندر فیک کرنسی کا بہت بڑا ریکٹ تھا تھانکفولی آپ کو بھی ایک مشین پیچی تھی ہم نے پرنٹنگ کی ہمارے ہی نوٹوں کی پہلے تو ہم نے وہ پرانے نوٹ ہی ختم کر دیئے نوٹ ختم کرنے کے بعد اس کے بعد اب دیکھا ہوگا کہ کونگریس بھی بکاری ہو گئی پاکستان بھی بکاری ہو گیا تو اس کے بعد پہلے ہم نے کھڑے بھرے دوزار انیس کے آتے ہی جیسے ہی گورنٹ بنی ہے ہم نے تین سو ستر کو الویدہ کر دیا اور ساتھ میں ہی رام بندر کا بھی کام شروع کر دیا یعنی کی جو پرانے سیاپے تھے وہ ہم نے ختم کیے اب یہ کھڑے بھرنے کا کام ختم ہو گیا اب آتی ہے پوری سپیڈ پہ یعنی کی اب رانوے بن چکا ہے اب پلین کو ٹیک آور کرنا ہے ٹیک آف کرنا ہے پوری سپیڈ سے پلین کو بھگانا پڑے گا پوری فورس کے ساتھ اور گورنٹ نے بول دیا ہے موڈی جی نے کہ پہلے سو سال میں میں اتنے بڑے بڑے کام کرنے والا ہوں کہ دنیا دیکھے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اتنے سپیڈ سے کام ہوگا اور دنیا کا جو سب سے بڑا فورم ہوتا ہے جیسے جی سیون ہے اس کی میٹنگ ہونے والی ہے اس میں آلڑی موڈی جی کو انویٹیشن دے دیا گیا ہے یاریکی ان کو پہلی پتا ہے کہ پردھال بطری کار بلڑے والا ہے دوسری بات جو دنیا کے بڑے بڑے بزنس پین ہیں انہوں نے اپنی فریٹو کی ٹکٹ بک کرا لی ہے وہ سارے کے سارے بھارت میں لینڈ کرنے والے ہیں چار جون کے بعد کی مائی باپ سانو بجا لو امریکہ ڈوب گیا یورپ ڈوب گیا چائنا ڈوب گیا اب ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو آپ بچا سکتے ہو کیونکہ آپ آٹھ پرشنٹ پہ رائز کر رہے ہو یعنی کی اگر ان ساری کمپنیز کی سپورٹ کے بینا ہم اپنے بلبوتے پہ آٹھ پرشنٹ پہ رائز کر رہے ہیں ان کے آنے کے بعد آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ کتنا پرشنٹیج ہماری جو جی ڈی پی میں اور گروت آئے گی ایک تو یہ ہے دوسرا ہمارے یہاں پر بھی جیسے آپ کے وہاں پر ٹیکس کی چوری ہوتی ہے یا ٹیکس کو دیتا ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں بھی یہی حال تھا موڈی جی نے آنے کے بعد وہ سارے کام بند کر دیئے جس سے کی نو نمبر کے کام بند ہو گئے ہیں اب اس کی سپیڈ اپ اور دیکھیں گے جس سے ہماری جی ڈی پی اور تیزی سے بڑھنی شروع ہوگی اب آپ سوچ کے دیکھئے دوزار تیس کا آنکڑا تھا آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا بھارت دوزار تیس میں تھرڈ لارجس بنے گا آئی وزی اونی ون ہوا سینگ کی بھائیہ ہم دوزار پچیس میں تھرڈ لارجس بن جائیں گے آج دھوڑے دن پہلے آئی ایم ایف کی رپورٹ تھی کہ دوزار ستائیس دوزار تیس نہیں دوزار تیس میں کر لیں گے آج یو بی ایس جو ہے یو بی ایس کی رپورٹ ہے کہ ہم دوزار چھبیس میں ہی کروس کر لیں گے یعنی کہ یہ آئیسا آئیسا سمیت جین کی جو انیلیسز ہے وہاں پہ پہ پہنچنے والے ہیں کہ ہاں یار دوزار پچیس میں ہو جائے گا اور ہی میں گارنٹی سے بول رہا ہوں